بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ موٹر سائیکل کے اندر سے بیٹری کیسے نکلتے ہیں اور کیسے ڈالتے ہیں یہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے دوستو ہم یہ سائی ٹابا کھول لیں گے موٹر سائیکل کا یہ اس کی چابی ہے دوستو یہ سائی ٹابا کھولیں گے سائی ٹابا کھول کے ہم سائی ٹابا باہر نکال لیں گے جی تو دوستو یہ اب ہمارا ٹابا باہر آ گیا ہے دوستو یہ جو دس نمبر کا قابلہ لگا ہوا ہے موٹر سائیکل کی اس کو دس نمبر کی ٹی کے ساتھ کھول لیں گے دس نمبر کی ٹی ہے تو دوستو اس کے کھول کے قابلے کو یہ پتری باہر آ جائے گی یہ جو پتری لگی ہوئے ہیں ہمارے اس موٹر سائیکل میں یہ پتری نکال کے پہلے تو دوستو یہ دیکھیں یہ پتری باہر آگئی اب یہ جو بیٹری ہے بیٹری کے پہلے تارے ہم باہر نکال لیں گے ہم تارے باہر نکال کے اس کے جو کنیکشن ہو رہتے ہیں یہ کنیکشن اتار لیں گے تو دوستو یہ کنیکشن نکال کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو یہ جو ہم نے بیٹری کی تارے جو اتار لی ہیں یہ جو سبز کلر کی تار ہے یہ سبز کلر کی تار کے ساتھ لگے گی یہ ارتھ ہوتا ہے تو دوسری جو تار ہے ہمارے پاس یہ الٹر کی ہوئی ہے بیٹری کو تار ٹوڑ گی تھی تو دوستو اس کی جو تار ہے یہ جمع کی یہ لال کلر کی ہوتی ہے دوسری تار کے ساتھ ہم لگا لیں گے لال کلر کی تار تو ریڈ کلر کی جو تار ہے دوستو یہ جمع کا نشان ہے جمع کی تار ہوتی ہے دوستو یہ دیکھو بیٹری نکلنے کا بہت ہی بیٹھانے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ دیکھیں دوستو دوبارہ واپس یہ دیکھیں دوستو یہ جو مٹسیکل کے جو فریم ہے یہ والی یہ نیچے سے تانگ ہے اوپر سے کھلی ہے بہت مطلب ہے کہ سائز اس کا زیادہ ہے اوپر سے نیچے اس کا سائز کام ہے تو یہ نیچے سے بیٹری باہر نہیں آئے گی تو اوپر تھوڑا سا اٹھا کے اس طرح ہم اوپر کی طرف لائیں گے تو یہ ہماری بیٹری باہر آ جائے گی یہ دیکھیں اوپر کی طرف لائیں گے تو باہر آ جائے گی نیچے کی طرف سے ہماری بیٹری نہیں آتی باہر یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ نیچے سے باہر نہیں آئے گی تو دوستو یہ میٹری کو تھوڑا سا اس طرح الٹا کے تھوڑا سا اوپر اٹھائیں گے تو یہ ہماری بیٹری باہر آ جائے گی اور واپس اسی جگہ سے جو پر جگہ کھلی ہے یہ جو جگہ ہے یہ دیکھیں ادر سے ہم ڈالیں گے تو یہ بیٹری خود بخود ہی اندر حرام سے چلی جائے گی تو دوبارہ دوستو موٹر سیکل کے جو کنیکشن ہے بیٹری کی بیٹری کے کنیکشنوں کو دوبارہ کر کے واپس ٹاپا لگا لے گی تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند رہے گی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہے تو کومنٹ ضرور کریں ہمیں کومنٹ میں بتائیں آپ کو ویڈیو کیسے لگی اگر دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں اور دوستو کے ساتھ بھی شیئر کریں اس چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے ساتھ والے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں گے آپ کو نوٹیفیکشن ملتا رہے گا تو دوستو اگر یہ جو ہم نے پتری نکالی تھی یہ پتری اس کے لئے آپ کے پاس اگر ٹین ہو تو اگر آپ کے پاس ٹین ہو تو یہ بہت آسان طریقہ ہے کھولنے کا ابھی ہم آپ کو یہ پتری فیٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اس کو بغیار کھولے کیسے نکالتے ہیں جی تو دوستو اب یہ جو آپ کے پاس دس نمبر کا جو قبلہ ہے اس کی ٹین اگر یہ چابی آپ کے پاس نہیں ہے تو دوستو بہت آسان طریقہ ہے اس بیٹری کو باہر نکالنے کے لئے دوستو اس پتری کو تھوڑا سا دونوں انگلیاں اس طرح ڈال کے تھوڑا سا ہم کچیں گے اس طرح تو یہ ہماری پتری جو سراخ ہے یہ جو نیچے سراخ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سراخ یہ سراخ سے یہ پتری ہماری باہر آئے جائے گی اور تھوڑا سا ہم اس کو نیچے سے یہ اگر اٹھے گی مطلب سے تھوڑا سا دبا آگے اس انگلی کے ساتھ ہم کیچیں گے اوپر تو یہ ہماری پتری باہر آئے جائے گی اور اس کو اس طرح اوپر کریں گے تو یہ ہماری بیٹری باہر نکلنا آسان ہو جائے گا یہ دیکھیں تو ہم اس کو باہر نکال لیں گے واپس اسی طرح ہم اس کو ڈال دیں گے اس طرح تو واپس اس کو دوبارہ دوستو اس پتری کو ہم اس سراخ کے برابر لے جا کے دوبارہ اس پتری کو نیچے سے تھیچ کے انگوٹھی کی مدد سے اوپر سے دبائیں گے تو یہ واپس اپنی جگہ پہ چلی جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ بیٹری واپس اپنی جگہ پہ پتری اپنی جگہ پہ پھٹ ہو گئی ہے اس کے بعد دوستو اس بیٹری کا یہ جو پائپ ہے یہ پائپ لازمی لگانا ہے یہ پائپ یہ پتری لگنے کے بعد یہ پائپ جو ہے یہ لگے گی تو دوستو یہ پائپ لگا کے اس کے بعد یہ دور ہمارے پاس ایک کنڈا سا بنو ہوا پتری لگی ہوئی ہے یہ پتری یہ دیکھیں اس پائپ کے اندر سے ہم نے دوستو اس کو گزار لینا ہے اس طرح یہ دوستو گزار کے پائپ کو اس طرح نیچے پھینک دیں گے اس طرح موٹر گارڈ اور جو فرام ہے اندر سے ہم اس طرح پائپ کو نیچے چھوڑ دیں گے تاکہ اگر بیٹری کو اتضاف جو ہے اگر نکلے تو یہ سیدھا دیچے زمین پر گرے تاکہ یہ ہمارے موٹسیگل کا جو سائیڈ ٹاپا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ پائپ اوپر سے نیچے تک آگیا یہ دیکھیں تو دوستو اگر یہ پائپ آپ نہیں لگیں گے تو یہ آپ کا ٹاپا اس طرح خراب ہوگا یہ دیکھیں یہ آپ کا جو ٹاپا ہے اس طرح یہ خراب ہو جائے گا اور اس کا رنگ بھی خراب ہو جائے گا تو دوستو امید ہے آئچ کی ویڈیو آپ کو پسند رہے گی اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگے تو دوستو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آنگے دا تیئے الہافیز